شکریہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ فقال الله تعالى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق الله العظيم مولا يصلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمی یا اکرم الخلق مال من ألوغ به سواتا عند حلول الحادث العممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا غفر لنا ما مضا یا واسع الكربی غاص عظم بمن بسر ساما مدد قبلاء دین مدد کعباء حیما مدد قادریم نارائے یا غوث عظم میزنم دمز شاہ ورکت اللہ قطب عالم میزنم قادریم نارائے یا غوث عظم میزنم دمز شاہ احمد غضا خان قطب عالم میزنم الہی خیر گردانی بحق شاہ چیلانی انتیاہی واجب الاحترام لائے کے صد تکریم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور بالخصوص ہمارے شہر کراچی میں تشریف لائے ہوئے ملتان سے جگر گوشہ غضا علیہ زمہ حضرت علام مولانا حامد سعید قاضی صاحب اور دیگر علماء کرام مہمانان زیبقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اجتماع ذکر و بیان منقب ہے یہ عرص علیہ حضرت کے سسلے میں منقب ہے اگرچہ آج چوبیسویں سفر ہے کل انشاءاللہ پچیسویں شب ہوگی تو سعید علیہ حضرت کو ہم سے جدا ہوئے تقریب ان یہ ایک سو ایک سال ہو جائیں گے ایک صدی سے اوپر لیکن میں سوچتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ آل عادت اتنے پرانے لگتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آل عادت کو ایک صدی ہو گئی مجھے لگتا آل عادت بچے دو چار سال پانس سے بلے گئے اتنے پرانے لگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان اولیاء پر ان پر کبھی خزنان آتی نہیں اب دیکھئے داتا علی حجویری تقریبا ہزار سال ہونے کو ہے دس صدیان لیکن آج بھی ہوئی ترو تازہ اللہ تعالیٰ کا خاص انام ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اس کا فرمان ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں تو اللہ کا ذکر انہوں نے کیا اور اتنا کیا اتنا کیا کہ اللہ نے چرچہ بھی ایسا ہی کی اللہ کا کرم ہے بہت زیادہ کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے دامن ہمارے ہاتھوں میں ان مذرگان دین کا دامن الحمدللہ ہے اور یاد دکھئے گا لجپال پریت نو توڑ دے رہے ہیں یعنی باہر پڑھ دے انہوں چھوڑ دے اور ہمارا انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ جس طرح آج ان کا نام لے کر ہم یہاں جمع ہیں کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور یاد رکھیں اور ضرور کرم فرمائیں میری عادت آپ کو بتا ہے کہ میں زیادہ تر کلام عالی حضرت کے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں آج بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ کلام میں وہ عالی حضرت کے ہی پڑھوں اور اگر کسی اور کا کلام پڑھوں تو کوشش کروں گا کہ وہ کوئی بزرگ ہی کا کلام اس کی بڑی ایک خاص بات ہوتی ہے پھر کبھی عز کریں گے انشاءاللہ آئیے محبت سے درود پاک کا نظرنا پیش کرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر قدموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آسم گر تیرے تلوہ کا نظرنا کرتا آسم گر تیرے تلوہ کا نظرنا کرتا تو روز ایک چاند تسطق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تسطق میں اتارا کرتا چھپے گیا چاند چاند رجب المرجب کی ستائیسویں شب تھی چاند چھپ گیا کیوں چھپا چھپ گیا چاند نا آئی تیرے پیدار کی تا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا اکس سے سم سے چاندھی آتا چاندونی قدم پھیرا ہر ہر نظر کیا با ہر ہر زباری کے زبار لرہ درہ اس لرہ برہ اس برہ کی بڑھ جو پیر تھے اس پیر کا جو.. اس سم گیا اس سم گیا patent عسر جب عقس پڑھنا چاندفر جیسے ہماریں آنکھوں میں کوئی تیز روش فائم کلییا جاتی ہیں نا امام کہتے ہیں اکسے سن سے چوندیاں کر چاندونی قدموں پھیرا اور ہس کے بجلی میں کہا دیکھا چھلاوا نہورے کا آقا کون نظروں پہ چڑھے ایک کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پڑے پر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال نہ ڈال ارے جھڑکی آنکھا ایک آنچھوڑ کے صدقالا تیرا پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی زمین کس نے بنائی جواب دیجئے زمین کس نے بنائی آسمان کس نے بنایا یہ تارے یہ کشائیں یہ چاند یہ سورج یہ درق یہ پہاڑ یہ رگستان یہ دریا یہ سمندر یہ جھرنے یہ آبشار یہ بھول یہ پودے یہ میں یہ تو یہ وہ یہ وہ کس نے بنایا اب کس کس کا نام لوں کسی کا نام لوں کسی کا نام لوں تو شاید ناراض ہو جائے کہ مجھے ذکر نہیں کیا مجھے بھی تو بنایا تھا قرمان جاؤں سیدی آل عادت کے جب حمد بھی کر رہے ہیں اسے شان سے کر رہے ہیں کہ سارے تفریوں کو چھوڑ کر اصل کی بات اب باب بھی اس انداز سے کی یہ کہ لصب جگر بندہ گتو کر تو مدہ آ جائے امام کہتے ہیں رب کی تعریف کرنی ہے کیسے کرنی ہے امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس دے تجھے کو حمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس دے تجھے کو حمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس دے تجھے کو حمدن کرم بنایا ایک تفاہ حضور علیہ السلام نے ستیق ایک بر سے پوچھا ہے ستیق کیا یاد ہے صرف اتنا پوچھا کیا یاد ہے آگے سے ستیق اپن نے یہ نہیں عرض کی حضور کیا یاد دا رہا کوئی ہنٹ دے دیں کوئی اشارہ دے دیں نہ 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 آگے سے ستیق اپنے کہتے ہیں حضور یہ یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے یاد تو ہے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا اللہ کونسی بات ابھی تو جسم بنے نہیں دنیا میں آئے نہیں بات اور یہ آلہ نے اروا کی جب اللہ نے میساق لیا علیہ السلام ربکم کیا میں تمہارا پال لے والا نہیں ہوں سب نے کہا بلا اس بلا کے اندر بڑی ایک شان ہے نعم نہیں ہے بلکہ بلا ہے بلا کے مطلب تک کیوں نہیں کیوں نہیں اگر کہے جائے نعم تو مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے رب نہیں ہوں نعم ہاں مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن جواب ایسا ہے بلا کیوں نہیں یعنی کہ تو ہمارا رب ہے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا امام کہتے ہیں وہ ہی رب ہے جس نے تجھے کو امتا کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا سکھا بسایا تجھے گم دل ہے خدا 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 خدا وردک قرآن شریف کی آیت ہے میں صرف اس کا ترجمہ مختصر مفہومہ اس کروں گا خلا وردک اسی کے اندر برالنس ہے فلا وردک کیا مطلب ہوا یعنی مطلب کیسے یہ ہوا کہ محبوب میں آپ کا رب ہونا میں آپ کا رب ہونا تو آپ کے رب ہونے کی قصص فلا وردک میں آپ کا رب ہوں تو آپ کا رب ہونے کی قصص یہ لوگ ہر اگز ایمان والے مفہومت کر رہا ہوں ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا حضور حاکم ہے عالی عزت کہتے ہیں تم ہی حاکمیں برایا تم ہی قاسمیں اتایا تم ہی حاکمیں برایا تم ہی قاسمیں اتایا قرآن اور حدیث ایسا ساتھ چلنے امام کا کلام کیا بات ہے سرانو حدیث ساتھ چل رہا ہے انما نا قاسم واللہ یقیعو کما قالا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے امام اللہ کے معبود کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم میں کرتا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ عطا کرتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں امام میں کیا کہا یہی کہا نا تومی حاکی میں برا آیا تومی قرسی میں ازارا یا تومی حاکی میں برا آیا تومی قرسی میں ازارا تومی شاہ پہ اخت آیا تومی شاہ پہ اخت آیا اے کوئی تم سکان آیا اے کوئی تم سکان آیا اے کوئی تم سکان آیا آنے والے تو ایسے بھی آئے کہ نہ ماں باپ ہے نہ ماں آدم علیہ السلام اللہ نے بغیر ماں باپ پہ بیدا جائے آنے والی ہماری ماں حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الوشق وہ بھی تو آئی آدم علیہ السلام ایک مرد کی پسلی سے آنے والے عدد عیسی علیہ السلام کیسے قرآن موجود ہے جبیل کے دم سے جبیل نے دم کیا بغیر باب کے جبیل آئے آنے والے میں بھی ہوں آپ کی ہیں مابا وسیلہ آنے والا اللہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کر رہا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سارے اس کے محتاج ہیں میرے امام کہتے ہیں کوئی تم سا کون آیا ہے کیا بات ہے وہ کماری پاک مریان وہ نفخت و فیغ کا دم وہ کماری پاک مریان وہ نفخت و فیغ کا دم ہے عجب نشان عاصم بگر آمینہ کا جایا وہ ہی سب سے افضل آیا ہوہی سب سے افضل آیا جس کے دم سے جن کے دم سے جلیل کے دم سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے چنہوں انہی سے پوچھتے ہیں ہاں ہاں کیا کہے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں جب انہی سے پوچھا گیا میں اور کیا میں اور تُو کیا حضور نے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے جواب میں جدین نے جو عرض کیا آلہ عزت نے منظوم کر دی جب پوچھا گیا کہ تُنہیں تو بہت دیکھا بہت گھوما ہے تو اے تو بتا میرے جیسا دیکھا کوئی میری طرح دیکھا کوئی میری مصد دیکھا کوئی میرے جیسا دیکھا جب انہی سے پوچھتے ہیں یہی پولے سترہ والے چمن جان کے تھانے یہی پولے سترہ والے چمن جان کے تھانے سرسری نہیں ایسے ہی نہیں سرسری تو اب نہیں دیکھا تھالے تھانڈ ڈالے یہی پولے سترہ والے چمن جان کے تھانے یہی پولے سترہ والے چمن جان کے تھانے سب ہی میں نے چھانڈ ڈالے پر تیرے پائے کا نام آیا تجھے یک نے یک بنایا تجھے اکنی 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 بنایا تجھے اکنی اکنی بنایا تجھے اکنی اکنی بنایا آج گازمی صاحب بیٹھے ہیں میں اس لیے میں یہ شائر پڑھا رہا ہوں یہ میں اشاند رہی نا ہر دفعانی پڑھا یہ جب کوئی ایزوک بٹھاؤنا تب میں پڑھا سنت اقتباس حالہ حذر کہتے ہیں پائیدہ پرابطہ پنسب یہ ملا ہے تجھ کو منسب پائیدہ پرابطہ پنسب یہ ملا ہے تجھ کو منسب جو قطعہ بنا چکے اب اٹھو بقتِ بخشی شایع کرو قسمتِ اطاقہ کرو قسمتِ اطاقہ کرو قسمتِ اطاقہ وَإِلَ الْإِلَاهِ فَرْقِ قَبْل کرو عرض سب کے مطلب وَإِلَ الْإِلَاهِ فَرْقِ قَبْل کرو عرض سب کے مطلب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب کرو قسمتِ اطاقہ وَإِلَاهِ فَرْقِ قَبْل تَعِ really وَإِلَا حِرَ وَإِلَ وَإِلَا لَا مُنسَ وَإِلَا لِ physi Oh, O دل کو ایسی چیز سوڑی ہے کہ کوئی چھوڑی کر جائے دل کو ایسی چیز ہے کہ اٹھا کر بلے جائے آلہ تک کر دیں آرے خدا کے بندوں میرے دل کو دھونڈو یہ اللہ کے بندے کون ہے کیا میں ہو رہا ہم ڈھونڈنے کی ہم کو اپنی خبر نہیں آرہو تم زمانے کی بات کرتے ہیں ہم ڈھونڈنے کے آلہ تک کرتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ دوسرے ہیں اور جانال غیر ہیں جن کی پہنچ ہوتی ہیں جو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں اچھا غوث آزم کے دور میں ایک بہت بڑے ولی تھے اور ان کا بڑا ایک رتبہ تھا جب غوث آزم پر چرچہ ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے اپنے قادر میں تو ہر روز ایک مقام پہ ہوتا ہوں اور کبھی میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہوتا کون اپنے قادر ہے اس کا چرچہ بڑا ہو گیا شورا بہت ہو گیا حالانکہ میں تو روز ایک خاص مقام پہ ہوتا ہوں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں غوث آزم کو خبر پہ پہنچی کہ انہوں نے یہ کہا تو غوث پاک نے اپنا پیغام بجوایا کہ بعد دسلی حضرت آپ ہوتے ہو دروازے پر اور میں ہوتا ہوں اندر آپ دروازے دکاتے ہیں نا میں تو اندر ہوتا ہوں اور یاد کریں فلا فلا دن اندر سے ایک چادر آئیتی سورے اخلاص کے نقش والی تو میں نے ہی بجوایا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دروازے تک جس کی پہنچ ہونا اس کو بتا نہیں ہوتا اندر کون اب حالہ حضرت کہہ رہے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی کوئی ابھی کیا ہوا خدایہ نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہیں ابھی کہاں چلا رہی ہے اب آل عبت کے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں کس کے دل کو آل حضرت آل عبت کے دل کو ڈھونڈ نہیں اہاں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں مل ہی نہیں رہا دل ہے کیا ہے اللہ والوں کے دل کیسے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ دونڈ دونڈ کے تھکتے مل ہی نہیں رہا اب کیا کریں کہہ رہے بھائیو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈ نہ ہونا تو اس کی عادتیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان عادتوں سے پکڑا جاتا ہے میں ایسا سمجھانے کے لئے وہ مثال دیتا ہوں جو کراسی میں بہت ہر کو سمجھ جائے گا کوئی بندہ ہو پان کو زیادہ کھاتا اور آپ جاؤ گھر میں اگر آپ منصور پر تسی فرمائے ماشاء اللہ تو گھر پہ جائیں اور کہیں کہ حضرت کہاں ہے ابھی ابھی پانے کی تو اگر آپ کو بتا ہوگا نا کبھان کے شوکین ہیں تو سب سے پہلے کانڑھو گئے آن جی عادتوں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں اب آلہ حضرت کا دل نہیں نیرا اب پنہوں نے کہا چلو آلہ حضرت کا جائزہ تو نہیں ان کی شخصیت کو تو دیکھیں ان کی عادتیں دیکھیں ان کے طور اتوار دیکھیں جب دیکھا نا آلہ حضرت کو ہترہ سے پھر کیا ہوا ارے یہ تو فنافر رسول ہیں ارے ہر لحاظ سے فنافر رسول ہیں ہو نہ ہو ادھاری ہوگا اب جب گئے نا جاں کر پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ارازات تیرے دل کا پتا چلا ہمیں ارازات تیرے دل کا پتا چلا پھر آب مشکل اچھا کہا تھا دلِ روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا فاہا 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 حالہ حضرت کا ایک کلام ہے آج میں خاص طرف اس کو پڑھنا ہوں اللہ کا شکر ہے تقریباً تو ہدای کے بشیج میں نے پڑھیں گے تقریباً پڑھیں گے پڑھے ہوئے کیسا سال ہوگی میں آج جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ بھی کمال کا دکھا اب سنی آل حضرت کی کلام کی خصوص سے دینا آل حضرت کہتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار نظر ایک چمن سے تو چار ہے نہ چمن چمن بھی نسار ہے اس کلام کے اندر جو کافی اشعار ایسے ہوں گے جو سنتِ تقریب سے چمن 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 تین بار استعمال ہوگا بہار بہار دو دو پہ استعمال ہوگا مانا حد بار اللہ جائے امام کہتے ہیں پردن بات کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو حضور کے ذکر سے توجہ بڑھ دے اس کو دور کریں یہ جو ہے نا درون اس کو دور لے جو اس کو ضرور ہی نہیں ہے یہ آواز آتی ہے نا پورا توجہ بڑھ جاتی ہے بڑی بڑھ دوسری بار محفیل میں جب بھی بیٹھیں تو توجہ سے سنا کریں کہ کون سا موقع ہوتا ہے نعرہ لگانے کا کون سا موقع نہیں ہوگی حضرت کی تقریب کے دوران ایک بندے نے نعرہ لگا دیا میں ایسا عجیب لگا دیا یہ نعرہ کا وقت ہی تھی نعرہ کب لگنا چاہیے ایک طریقہ ہوتا ہے تو نعرہ لگانے والا میرے خیال میں کوئی علم ہونا چاہیے علم بھالا بتاونا چاہیے کہ کب نعرہ لگنا چاہیے تو بہت توجہ کو ساتھ بیٹھے گا امام کہتے ہیں پردے میں بات کر رہے ہیں کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن بھی نسار ہے عجب اس کے گل کی بہار گئے کہ بہار بل بل ازار ہے عجب اس کے گل کی بہار گئے کہ بہار بل بل ازار ہے سیدی کس پھول کی بات کر رہے ہیں برس سنو ابھی سنو ابھی سوال نہ دو میں جس چمن کی بات کر رہا ہوں جس گل کی بات کر رہا ہوں اس کا عالم یہ ہے کہ نہ دیل بشر کی فکار کہ ملک بھی اس کا شکار ہے انسانوں کے دل زخمی نہیں ملائکہ بھی عربی اور فارسی کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو فارسی میں کچھ اور مانا دے رہے ہیں عربی میں کچھ ہوتے ہیں اور عربی والا جو ہزار ہیں اس کا مانا ہوتا ہے بل بل کیا مانا ہوتا ہے؟ اور بل بل جب شاعری میں استعمال ہوتا تو مراد ہوتی ہے آشک ٹھیک ہے؟ بل محبوب کے لیے امام کہتے ہیں کہ نہ دیل بشر کی فکار ہیں کہ ملک بھی اس کا شکار ہے یہ جہاں کہ ہجدہ ہزار ہیں جسے دیکھو اس کا ہزار ہے یہ جہاں کہ ہجدہ ہزار ہیں جسے دیکھو اس کا ہزار ہے چلے اللہ میری کو یہ جہاں کہ ہجدہ ہزار ہیں جسے دیکھو اس کا ہزار ہو کبھی گئے ہو باغ میں اب تو بدا نہیں یہ باغ بھی نہیں رہے بچپن میں ہمیں یاد سے باگ ہوا کرتے تھے جایا کرتے تھے اب تو بتا نہیں کیا عجید ہو رہا گیا جب باگ میں جائیں گے نہ تو پھول ملیں گے پھول ہوں گے تو خوشبو آئے گی پرندوں کی آواز ہوں گی اور اگر کوئی جھل بنی ہوئی ہے تو جھرنے کی بھی آواز آئے گی ہوایں جب چلیں گی تو شاخیں ہلائیں گی اور اس کا ایک عجیب سر ہے اس کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہوایں چلتی ہیں تو بڑی خوشبو آلی ہوتی ہیں لیکن امام کہتے ہیں یہ کونسا ماز ہے یہ باگ ایسا ہے کہ وہاں ایسی چیزیں نظر نہیں آتے کہتے ہیں نظر نہیں آتی مطلب تھوڑی کہ ہے نہیں اگر نظر نہیں آتی تو اس سے مطلب تھوڑی کہ یہ ہے نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ عدد کہ بلبلے دین آب کبھی کھل کے کرنا سکے نوا بند ہو جاتی ہے بولتی بند ہو جاتی ہے یہ عدد کہ بلبلے دین آب کبھی کھل کے کرنا سکے نوا نہ سوا کو تیز ردش روا نہ چھنکتی نہروں کی دھار کی دھائے عجب اس کے گل کی بہار کے بہار بلبلے دین آب اے سیدے بتائیے نا کس باگ کی بات کر رہے ہیں کس بل کی بات کر رہے ہیں نا ابھی نہیں ایسے سنو ابھی پردن بات ہو رہی ہے ہم باگ میں جاتے تو باگ کے اندر ہمیں خوشم ملتی ہے باگ کے باہر نہیں لیکن یہ ایسا باگ ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ وہ ہے بھینی بھینی وہاں کہ بسا گئے عرش سے فرش تک وہ ہے بھینی بھینی وہاں کہ بسا گئے عرش سے فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہ ہار ہے عجبس کے گل کی بہار ہے کہ بہار گل زار ہے بتائیے نا ابھی نہیں پہلے سنو وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب پنا عورش سے فرش تک ارے وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بھن ہے بھن سے ہی بار گئے عجب اس کے گل کی بہار رہ کے بار وہ بھن فرش تک بس اب تلپائیے نا نہ تلپائیے حضور اب بتا دیجی اب بتا دیجی کس باق کی بات کرتے ہیں کس پھول کی بات کرتے ہیں یہ پردے میں بات کیا ہو رہی ہے حضور بتائیے ہیں اچھا چلو بتاتے ہیں لیکن ایسے ہیں تو پھر کیسے ہیں امام کے دن پہلے کرنا یہ ہے کہ باعدب جھوکا لو سرے ملا کہ میں ناملو کلو باگ کا باعدب جھوکا لو سرے ملا کہ میں ناملو کلو باگ کا بلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دھر ہے نظر ایک چمن سے تو چار رہے نہ چمن بھی بیسا عجب اس کے گل کی بہار رہ کے باہر کل ازار رہے یہ شیئر سنیے پہلے پھر بات کرتے ہیں جسے تیری صفیمی آدھ سے ملے دونی والے نوال سے جسے تیری صفیمی آدھ سے ملے دونی والے نوال سے وہ بنا کے اس کے اگان سے بھری سلطنت کا ادھار ہے وہ بنا کے اس کے اگان سے بھری سلطنت کا ادھار ہے ادھار ادھار کہتے ہیں غزہ ناشتہ غزہ کیا کہتے ہیں ادھار اکثر اس کو پڑھا گیا ادھار ادھار نہیں ہے ادھار کیا ہے ادھار اور اگال کہتے ہیں کوئی چیز کھا کے چبا کے تھوک دینا نکال دینا کہتا تھا اگال جی وہ اگال دنا نہ پوچھا دوگا کوئی چیز کھا کے اس کو نکال دینا اگال دینا امام کہتا ہے کہ حضور کی نالین کی صف سے اگر حضور صخواہ سرماتے ہوئے دو نوالے دے دینا کسی کو کدنے تو وہ دو نوالے کھانے والا وہ بن جائے کہ اگر وہ اگال دینا تو پوری سلطنت کی غزہ بجائے جسے تیری صف نوالے سے ملے دو نوالے نال سے وہ بنا کے اس کے اگال سے بھری سلطنت کا دھار ہے مجھر اس کے گل کی بہار کے بہار کے گل گل زار ہے اعلیٰ عدد میں جو یہ شیئر لکھا ہے اس میں ایک مسئلہ بھی معنی کر دیا اعلیٰ عدد میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں ایک باک چوبیس ہزار پر جانتے ہیں تو یہ منع کیا بلکہ یوں کہے کم و بیش تو اعلیٰ عدد نے کہا کہ رسول ملک پہ درود وہی جانے ان کے شمار کو رسول ملک پہ درود کو ہرے وہی جانے ان کے شمار کو مگر ایک ایسا دکھا تو دو مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار مگر ایک مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے نہ ہیجاب چرخ و مسیح پردہ ہے اس بات پر کیسا اللہ علیہ السلام کہا چوتھی آسمان پر موجود ہے زندہ اٹھائے گئے اس میں کوئی پردہ تو نہیں ہجاب تو نہیں نہ کلی مطور نیہا یہ بھی پردہ نہیں کہ آپ اللہ سے حمد نام ہونے کہا جاتے ہیں پہتور پہ جاتے ہیں کچھ بھی بات تو نہیں اللہ ذکیتے ہیں کہ نہ ہیجاب چرخ مسیح پرسی نہ کلی مطور نیہا مگن جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا نا قصوار ہے جو گیا ہے عرش سے دیتر وہ عرب کا نا قصوار ہے عجب اس کے گل کی بہار کے بہار 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 اور اشار سے مجھے یاد ہے لیکن میں اب چلتا ہوں حضرت کی تقریر کو دیکھتے ہوئے اسی تقریر کو تسلسل دیتے جن کتابوں پر میں ذکر کیا نام ملیا اور نام جیسا اس کا ہے نا رکھا گیا ویسا نہیں اصل میں تو وہ تفیت الیمان ٹھیک ہے اور اصل میں تو وہ سرات شرح ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں گدے گھڑا اور اللہ مخلوق میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کی شان کے آگے کہتا ہے ماذ اللہ چمار سے بھی زیادہ دلیل ہے ماذ ماذ باتیں کی زبان کرتے کیوں نہیں آل عادت نے کہا یہ یہ دی کی تقوی یا دس کے گھر یہ مستقی میں سرات شرح یہ ہے دی کی تقوی یا دس کے گھر یہ ہے مستقی میں سرات شرح جو شقی کے دل میں گاؤ خر خر جو شقی کے دل میں گاؤ خر تو زبان پہ چھوڑا 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 ہے جو شقی کے دل میں گاؤ خر تو زبان پہ چھوڑا چھوڑا ہے جو شقی کے دل میں گاؤ خر تو زبان پہ چھوڑا چھوڑا ہے حال عادت پڑتے ہوئے کہتے ہیں بے غیرت تو دیکھو تو صحیح وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض وجود ہی سر بسر اوہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض وجود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تب ایسا کر تیرے دل میں کسے بخار ارے تجھ کو کھائے تب ایسا کر تیرے دل میں کسے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے تب ایسا کر تیرے دل میں کسے بخار ہے ایک ہوتی ہے تیر کمان تیر کمان تیر کمان بندہ دور سے بھی تیر جلا سکتا ہے کسی جگہ چھپ کر بھی کسی کی آر لے کر بھی تیر کی چلا سکتا ہے ہو سکتا ہے نا لیکن نیزہ جو نہیں نیزہ وہ دور سے نہیں مارتا ہے نیزہ مارنے کے لئے قریب جانا پڑتا ہے قریب جا کے مارتا ہے آہا وہ رضا کے نیزے کی مارتا ہے کہ عدو کے سینے میں غار گئے نیزہ مارتا ہے نیزہ مارتا ہے وہ رضا کے نیزے کی مارتا ہے کہ عدو کے سینے میں غار گئے کسے چارا جو کعبار گئے کسے چارا جو کعبار گئے کہ یہ وار وار سے پار ہے کسے چارا جو ہی کعبار گئے کہ یہ وار وار سے پار ہے کسے چارا جو ہی کعبار گئے کہ یہ وار وار سے پار ہے کہ گناہ رضا کا حساب کب وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سیوہ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سیوہ مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے عجو اس کے تل کی بہار بہار کے بھل بھل ازار ہے بحقی شریف کی ایک روایت ہے اس کا مفہومت کروں گا ام المؤمنین سیدہ آئیشہ بن سیدیقہ بن سیدیق رضی اللہ تعالی ما ام المؤمنین فرماتی ہے کہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ حضور کی کما حق ہو تحریف کر سکے اور ان کی مدحہ بیان کر سکے ان کے عصاف بیان کر سکے یہ ممکن نہیں ہے بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کروں میں کروں میں کروں لیکن جب کرتے کرتے بندہ جب آجیز جاتا ہے آجیز بلکل آجیز آگیا پھر کہتے ہیں کہ وہ تشبیحات کا سہارہ لیتا ہے آجیز آجاتا ہے نا تو پھر تشبیحات اب تشبیحات دیکھیں سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمان پھول سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمان پھول اب پھول دل پھول زمان پھول بدن سرطا بقدم ہے تنے سرطان زمان پھول سرطان زمان پھول پھول بدن پھول بدن سرطان زمان پھول سرطان زمان پھول پھول کرتے ہیں حضور میری بیچی کی شادی ہونے والی ہیں اللہ اور میرے پاس خشبو نہیں ہے حضور خشبو چاہیے صحابہ اکرام کو خشبو بھی چاہیے تو حضور سے مانگا اللہ آج کے دور میں کبھی بھی کوئی ایسا ولی ان سے بڑھا نہیں ہے جو حضور کے صحابہ اور برائے راز حضور کے شاگر اور جب حضور سے مانگا نا تو حضور نے یہ نہیں کہا حضور کیا کر رہے ہیں میرے پاس آئے جاؤ اللہ سے مانگو واہا کیا جود و کرم ہے شاہِ بتا دیارہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا حضور نے تنکہ اٹھایا اور اپنے بازو مبارک سے جو پسینہ تھا وہ شیشی مڈال دیا راوی کہتے ہیں جب وہ گئے نہ لے کر اپنے گھر تو اتنی خشبو ہوئی کہ لوگ گزرتے نہ تو کہتے ہیں خشبو آرہی یعنی کہ اتنی خشبو ہوتی کہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا بیت الاتور خشبو والا گھر حضور کا پسینہ امام کہتے ہیں والا والا حج مل جائے میرے گل کا پسینہ ایک اور ہوایت نہیں ہے ایک صحابی فرما تھے کہ میرے جسم میں کوئی تقلیب ہوئی تو میں حضور سے عرض کی حضور میرے ساتھ ایمام ناظر میں تو حضور نے فرمایا اپنے کپڑے اتارو تو میں نے اپنے ستر دھاپ کر کپڑے اتار دیا تو حضور نے میرے جسم پر بارک ہاتھ کو پھیر دیا تو وہ بیمائل تو چلی ہی گئی اس کے ساتھ ایک اور مرکت یہ ملی کہ میرے جسم سے پھر خشبو آنا لگی اور ان کہتے ہیں میری ان کی صحابی ان کی ایک سے زائد بھی گئی تین چار شاید بھی گئی پہلے ہواک پر سکتے ہیں اب بھی حرم میں ہے آسد آسریں آنا کے رونے کا مقام تو یہ کچھ تبعی تھی تو ایک سے زائد دنیاں تھی ان کی تو وہ بڑی ہمیشہ تیار ہوکے کہ آج ہم بازی لے جائیں گے اور اچھی اچھی خشبو سباز کرتے ہیں جب وہ آتے تو ان کی ساری خشبویں فیل پر ہیں ایک دن پوچھ ہی لیا کہ سرطاج بات کیا ہے ہم وہ اتنی مہنگیں مہنگیں خشبو لے کے آتے ہیں اور لگاتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہو تو کبھی دیکھا ہی نہیں کچھ لگاتے ہوئے آپ کو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں لیکن آپ آتے ہیں اور ساری خشبویں ہماری ختم ہو جاتے ہیں آپ تو صرف گاڑی میں تیر تک لیں یہ دیکھا بات کیا ہے کونسی خشبو لگاتے ہیں کہا بس میرے حضور نے ایک دفعہ میرے جسم پر ہاتھ دیا اللہ سبحان اللہ وَاللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا وَاللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے لگ کبھی اترنا پھر چاہے تو نہ امام نے یہ شیر کہا ہے سنیے سمجھئے کہ صدقے میں تیرے باب تو کیا لائے گے بن پھول بھائی جنگل پھول نہیں لاتا بن جنگل پھول نہیں لاتا جنگل میں پھول نہیں ہوتے پھول ہوتے بعد میں لیکن میرے آقا صدق میں تیرے باب تو کیا لائے گے بن پھول اس جنگل پھول انگل پھول چائے دل کے پھول ایمام کے پھن بھول لب بول درم بھول زفر دل بدن بدن بھول تشبیحات ہیں کے امام کے تشبیحات ہیں تندان و لب سلف و روح ہے شاگہ کے بھیدائی دنداروں لبوں ظلموں روح شاہ کے فیدائی کون کون ہے در ادر لال یمن مشکہ خودر بول ہے در ادر لال یمن مشکہ خودر بول لب پھول در پھول زکر پھول بدن بھول کہتے ہیں کہ گناہگار کی میت ہاری ہو جاتا ہے اور نیکوکار کی میت ہلکی ہو جاتا ہے اور ویسے ہی مشاہدے میں دید رہا ہے اکثر آپ کے بھی سکھے ہوگا جنازے گزرتے ہیں اور ہم کاندھا لیتے ہیں کئی جنازے ہم نے دیکھیں ایسے بزنی ہوتے ہیں کہ یہ جو شان ہے نا کندے خجل ہو جاتا ہے اور دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ آ کی جلدی لے لیں لیکن کچھ جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں لکھتا ہے اٹھایا ہے نہیں کچھ سبحان اللہ مجھے کنگ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے چلتے جا چلتے جا ہوتا نہیں ہوتا عالی عزت کی انکساری آج کہتے ہیں حضور کرم فرمائیے گا جب مجھے لے کے جنازے اللہ ہو بارِ گنا سے نہ خجل دوشِ عزیزا ہو بارِ گنا سے نہ خجل دوشِ عزیزا اللہ میری ناشکر اے جان جمن خور اللہ میری ناشکر اے جان جمن خور اچھا آپ میں سے شاید کسی کو اتنا زیادہ پتا نہ ہو ایک رسم کے بارے میں کیونکہ اب وہ بہت کم ہی رہ گئی ہے شاید یہاں کبھی یہ دیکھ بھی نہیں ہوں پہلے ہوتی تھی وہ برسم دی پھول اٹھانے کی جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو سو ایم کے دن پھول اٹھانے کی رسم ہوتی تھی اس میں یوں ہوتا تھا کہ پھول لکھی جاتے تھے وہ ہر کوئی سورہ فاطحہ پڑھتا جاتا سورہ فاطحہ پڑھتا اس طرح سے ہر سورہ فاطحہ پڑھتے لاتے پھول اٹھاتے لائے پھر آخر میں اس کا سواق میت دی پھول اٹھانے کی رسم یہاں تو میں نے نہیں دیکھ رہا تو عالی حضرت کے دور مشاہد ہوگی وقت بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں پھر چیزیں بدل جاتے جاتی ہیں اب یہ کوئی فرض ہے واجب تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک رسم کی کیا پھول اٹھانا آج مرنے کے بعد کون کس کو کتنی یاد کر لیتا ہے شروع شروع میں ہوتا ہے ذرا جوش پھر آہستہ 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 بنا بھول جاتا ہے لیکن کرے گا یاد اسے ہی رکھا جاتا ہے جس نے اللہ کو یاد رکھا میں اس ہی کہہ رہا ہوں یاد اسے ہی رکھا جاتا ہے جس نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا باقی جس نے زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کیا اس پر لوگ یاد رکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں وہ جلدی بھول جاتے ہیں تو آہستہ 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 حالانکہ آج بھی اعلیٰ ذکھ مجھا کہتے ہیں ایسا نہیں گزرنے کے بعد اعلیٰ ذکھ کہتے ہیں ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کون ہے کون جو گریہ کرے رو روکے تمہیں کرے اللہ بچ دے اس کو بچ دے ملا بچ دے رو روکے ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کون آئے بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن بھول بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن بھول لب بھول دن بھول زمین بھول بدلتو کبھی 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 ایسا ہوتا ہے ہم تو ہمارے سان میں تو اکثر یہ پھول پڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھول پڑے ہوتے ہیں دنیں اچھے لکھتے ہیں ترو تازہ اور شہداب ہوتے ہیں ایسے خوشمویں آ رہی ہوتا ہے کبھی 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 ہوتا ہے تو اس وقت دل کرتا ہے کہ اس کو پاس ہی رکھتے ہیں بڑے دیدہ زیب نکھڑے نکھڑے تازہ تازہ مجھے کہتا ہے حالہ حفظ کے ساتھ میں جب ایسے بھول آئے ہوں گے تو حالہ حضرت نے یہ کہا ہوگا کیا غاز ملا گرد مدینہ کا کہے گئے آج غازہ کسی کہتے ہیں بہتا ہے غازہ سپو پورڈر پورڈر ہے تی والے جانتے ہیں ان کے پورڈر کیسے بولتے ہیں یہ تو مک اپ بھی رہتے ہیں ہمیشہ ہارے کیا کہ رہے بھائی آج کل کے ملی ریزے ہیں کہ پیر کے چہرے پر نور اترتا ہوا دیرنا چاہتے ہیں یہ انہی کا جمعہ میں نے کہہ دیا ان کے سامنے تو یہ سب مسنوئی نور ہے تو پورڈر وغیرہ جو انہیں بندہ لگاتے ہیں تو مودھرا اجلا اجلا سا ہو جاتا ہے امام کہتے ہیں کہ کیا وہ زمانہ گرد مدینہ کا کہہ ہے آج نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی بھبن بھول لکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی بھبن بھول اب بھولے در پھولے سفر پھول بدل دل کیا بات رضا اس چمنستان کروں کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن بھول زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن بھول لپ پھولے در پھولے سفر سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ان کے شہزادے بیٹھے میں ہیں اور یہ کلام جو ہے نا جو پڑھنے والا ہوں یہ شاعری کے اندر ایک جو اصنف زخن ہوتی ہے اس میں سے ایک سنت ہے سنت اللہ سہلِ ممتنے کیا ہے سہلِ ممتنے انہیں بات بڑی کر رہی ہے اس کو آسان سے کر دیں بڑی بڑی بات اور بڑی گہری بات آسان سے کر دیں ستنے والا جو سنے پڑھے تو تو بڑا آسان ہے لیکن آسان ہونا اب جیسے بچہ پڑھتا ہے تو ناکتہ سب سے آلہ کہتے ہیں سب سے آسان کلا یہ ایک مصر ہے کہ سب سے مشکل ہے یہ اول تو پڑھنا بھی مشکل ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نہیں ہیں سب سے اولا اور آلہ سب سے بالا اور آلہ پڑھ دیتے ہیں آلہ نہیں بالا بالا اور والا تو یہ شعر بڑا گہرا ہے تو سنتِ سہلِ ممترے کی بہترین مثال غزاری زمان اس کلام کا پڑھنے کا مجھا مجھے تو اس وقت آیا جب میں غارِ حراء پر پہنچا اور میں جب رمضان کا مہینہ تھا اور تاکراتی غالبند میں پہنچا جب الحمدلللہ غارِ حراء تو ادھر پڑھنے کا دوبارہ لتھایا غارِ حراء بڑی عظیم جگہ ہے آج بھی آج بھی اس وقت بھی روحانی میٹنگز ہوئی ہوتی ہیں جہاں یہ میں کچھ بات کروں سنیں روحانی میٹنگز جو ہوتی ہیں نا وہ آج بھی ہوئی ہوتی ہیں بڑی اہم جگہ ہے حضورﷺ کے اجداد بھی یہاں پہ جا کر اعتقاف کے پہنچے ہیں آرہِ حراء بڑی عظمت بلے جگہ ہے غزانی زمان کہتے ہیں دیکھتے رہ گئے اللہ دیکھتے رہ گئے 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 حسن بدروں تو جاں دیکھتے رہ گئے حسن بدروں تو جاں دیکھتے رہ گئے چاندنی رات کی حضورﷺ سفید رنگ کا لباس سرخ دھاریوں آلگ کا لباس زیبِ تن کی یہ جلوہ فروست ہے صحابہ کہتے کبھی میں حضورﷺ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چاند کبھی حضورﷺ کبھی چاند کبھی حضورﷺ پھر کیا؟ حسن بدروں تو جاں دیکھتے رہ گئے اور چہرائے و دوہاں دیکھتے رہ گئے چہرائے و دوہاں دیکھتے رہ گئے اس نے اقرام تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تمہارے میرا دیکھتے رہ گئے ہم تمہارے میرا دیکھتے رہ گئے جبیل نے آگر کہا اقرام حضورﷺ فرماتے مانا بقارین جبیل نے حضورﷺ کو ایسے پکڑ کے زور سے بھیچا جا اور چھوڑ لیا فرمایا اقرام اقف مانا بقارین دوبارہ ایسے ہی کیا پھر مانا میں کسری بار بھی اتنا زور سے جبیل کی طاقت بتائے کیا جبیل اگر اپنے پرک کا حلکا سا حصہ زمین پر مرد دنیا پر دنیا اُلڑ جائے دنیا اُلڑ جائے یہ جبیل کی طاقت ہے اور وہی جبیل مہنچ رہے ہیں میرے حضورﷺ کھڑے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہو نا یا مانا بقارین مولا کیا کرو کیسے کہو پھر آگے سے جائے اس طرح کہو اقرام جب رب کا نام سنانا بات اصل یہ تھی کہ وہ عالم استغراق تھا اور آج بھی صوفیوں میں یہ بات رائج ہے جب کوئی عالم استغراق میں چلے جاتا تو کوئی پکڑ کے دباتے جائے اس کو دیکھتے دباتے ہیں تاکہ اس سے بہار آیا میرے آقا اسی کی یاد دیکھتے جب کہانا کہ نامی اسی کا ہے تو حضورﷺ کہا ہاں اب بتاؤں حضورﷺ نے جب اقرام جب نازل ہوئی تھی اور جب جبیل لے کے آئے تھے تو وہ حسن تو جبیل نہیں دیکھا غزالی سما کہتے ہیں کہ حسن اقرام تو دیکھا تھا جبریل میں حسن اقرام تو دیکھا تھا جبریل میں ہم تمہارے میرا دیکھتے رہے گئے دیکھتے رہے گئے دیکھتے رہے گئے آ چہرے وقتوں ہاں دیکھتے رہے گئے چانچ دو ٹکڑے گھو کر تسا دکھ ہوا حضورﷺ نے اعلان نقود کیا تھا نا تو مادلتہ حضورﷺ کو بڑی اتقیف دی گئی ہو حضورﷺ یہاں تک کہ مادلتہ حضورﷺ کو جادو گر کا ایک کام کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے کریں کیونکہ جادو گر کا جادو جا ہے وہ آسمان پہ نہیں جلتا تو سب میں تھی کے لئے ہمیں یہ کہتے ہیں جا کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو ٹکڑے کریں میرے آگا نے فرما کر دوں تو اللہ کیا بات ہے اللہ کیا لیا ہوگی ایمان اسے مان ہو جاؤ گی کہاں ہو جائیں اب وہ جھل کا دیکھنا کہ کر دیں گے نہ کرو کر دیں گے بتا تھا اس کو لیکن ماہر میں لگ نہیں ہی نصیب میں نہیں تھیں کر دیں گے اور میرے آقا نے کرنا کیا تھا میرا تو عشق کہتا ہے وجدان کہتا ہے جب یہ مقالمہ ہو رہا ہو گیا تو چاند بھی اسٹینڈبائی ہو گیا ہو گیا کیا کہہ دیں میں صحیح بات کر رہا ہوں چاند بھی تو اشن بھائی ہوگا اب اٹھی اب اٹھی میری قسمت مجھ پر چاند بڑا خوش ہوگا کہ اب مجھ پر قرب ہونے والا اور حضور نے حکم کیا دینا تھا اشارہ کافی سبحان اللہ اور حضور نے انہی اٹھائینا فقہ نے لکھا کتابوں میں کہ جب تبھی نیا چاند نظر آئے نا تو یوں اشارہ مت کرنا مکرو لکھا فقہ نے کیا لکھا انگلی سے اشارہ کرنا یوں کرنا مکرو اگر دکھانا ہو تو یوں کیسے ایسے یوں مت کرنا یوں حضور نے فقہ بھی تو عاشق تھے نا چاند بڑا املی اٹھی اور چاند کہا لبائی کیا رسول اللہ کیا کہا لبائی کیا رسول اللہ کیا کہا لبائی کیا رسول اللہ یہ ہوتے ہیں عاشق دے رہے کرتے ہیں بس اشارہ ہو اور پھر کیا ہوا چاند بڑا تکڑے گو کر تسا دکھ ہوا چاند بڑا تکڑے گو کر تسا دکھ ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے کر دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے کر دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے کر عرش پر پہنچے آنکھا تو رو گئے عمی ستر تل ملتا دیکھتے گئے ستر تل ملتا دیکھتے رہے کر تھکے تھے روح علمی کے باز چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس مکاہ ہے بس رک کے ولولے تھے دیکھتے رہے کر دیکھتے رہے کر دیکھتے رہے کر دیکھتے رہے کر یہ کیا امامہ ہے نا یہ کیا ہے امام الحمدللہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ کرے کے لیے ہم اس کو اپنائیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ فریشتوں کے تاج جیسے ہی ہوتے ہیں فریشتوں کے تاج جیسے ہی ہوتے ہیں اب دیکھئے میرے آقا علیہ السلام امامہ شریف پہنے تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور نے کبھی امامہ اتار آئی نہیں ہے آقا علیہ السلام غسل فرماتے ہیں امامہ اتار تھے سر اکدس پر تیل کو اجادت دیتے ہیں آنے کی تو بھی امامہ اتار تھے جب آپ شانہ فرماتے کنگی فرماتے تب بھی اتار تھے اب در چسمِ تصمت سے دیکھو کہ حضور اسلام نے ذلفیں ایسے چہرے پہ آئی ہوئی ہیں آپ کو بتا ہے ذلفِ دُتا دُتا ذلفِ دُتا جس میں تھوڑا خم ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلفیں جو تھی وہ بلکل گونگریہ لگتی ہیں ایسی گونگریہ لگتی ہیں جسے حبشیوں کی ایسی نہیں اور بلکل سیدھی بھی نہیں بلکہ سیدھی خمدار کیسے ہی تھی سیدھی خمدار تو جب چہرے مبارکہ پر یہ ذلفیں آجا جا اور پھر اس میں سے چہرہ نکلتا سبحان اللہ کہو یار بہت کمال کا شعر ہے کون سا پرانشریف لگتا ہے اس کی تفاصیل اگر پڑھے ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ ودحا سے مراد حضور کا چہرہ اور واللیل سے مراد حضور کی ذلفیں سجا جب وہ چہرہ مبارکہ کو ڈھام لیتے لیتے حضور کی ذلفیں جب چہرے مبارکہ کو پچھا جاتی تو توجہ ذلف لیل چہرہ دن دن رات یہ ایک ساتھ تو نہیں ہوتے نہ دن کبھی دیکھا دن رات ساتھ کبھی دیکھا اجتماعی سے دن محال ہے دن اور رات ایک ساتھ نہیں ہوسکتے ایک جگہ ایسی ہے ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں یہ منظر آپ کو نظر آئے گا آہا آزالی زمان رحمہ فرماتے ہیں کہ روئے راشا پہ ذلف سیاں دیکھ کر روئے راشا پہ ذلف سیاں دیکھ کر ہم دوحا اور سجا دیکھ دیکھ رہے گئے ہم دوحا اور سجا دیکھ دیکھ دیکھتے رہ گئے 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 آؤ آج سب سے بڑے پیر کی منپوت پڑھیں سبحان اللہ سب سے بڑے پیر سب سے بڑے پیر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے حسان یہ بتا میری ناتے تو بڑی لکھیں کبھی میرے یار صدیق کی منپوت لکھی عرض کی حضور لکھی کیا بات ہے آقا فرماتے ہیں سناؤ لکھی ہے تو سناؤ صدیق اکبر بڑے پیر ہیں ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں یہ کوئی شک نہیں ہے جو نہیں سمجھتا وہ ذرا اپنا علاج کر رہا ہے سب سے بڑے پیر ہیں صدیق اکبر ہیں بے شک حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی صدیق اکبر کی منخبت سننے کی فرمائش کر رہا ہے کسی اور کے بارے میں جس کے فرمائش کر رہا ہے اور جو فرمائش کی گئی میرے آقا کی طرف سے کہ حکم ہوا کہ سناؤ تو حسان بن ثابت جو ہے وہ منخبت سنا رہا ہے حضور خوش ہو رہا ہے اور حضور خوش ہو رہا ہے حضور اتنا خوش ہوئے کہ حضور کی داڑیں نظران لگیں اور جب منخبت سنا چکے تو میرے آقا نے فرمایا حسان ہوا کما قلتا ہوا کما قلتا یعنی کہ اے حسان جیسا تم نے کہا ہے نا صدیق کے بارے میں میرا صدیق ویسا ہی ہے تو آج بڑے پیر کی منخبت بیاں ہو کس زباں سے مر بیاں ہو کس زباں سے مر بیاں ہو کس زباں سے مر جیسا تم نے تباں سے دے بیاں ہو کس زباں سے مر تباہ سیدھے کے اکبر کا ستی کے اکبر زندہ وار میرے ستی کے اکبر ستی کے اکبر میرے ستی کے اکبر براغوں کس زباں سے مر تباہ سیدھے کے اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے شہد رسول اور انبیاء کے بعد جو زلب و عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا عمر تباہ سیدھے کے اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا عمر تباہ سیدھے کے اکبر کا قدہ سیدھے کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے قدہ سیدھے کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں قدہ سیدھے کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں قدہ سیدھے کے اکبر کا سیدھے کے اکبر کا سیدھے کے اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدگا کو سیدھے کے اکبر رہے ہیں نبی کا اور خدا کا مدگا کو سیدھے کے اکبر رہے ہیں نبی سیدھے کے اکبر کا خدا سے دی کے اکبر کا نبی سیدھے کے اکبر کا خدا سے دی کے اکبر کا نبی سیدھے کے اکبر کا خدا سے دی کے اکبر کا مدگا کو نبی سیدھے کے اکبر کا خدا سے دی کے اکبر کا خدا سے دی کے اکبر کا ہوئے واروک عثمان علی جب داخلے ہوئے 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 واروک عثمان علی جب جب داخلے میں بنا فخرے سلاسل سلسلہ 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 اکبر کا بنا فخرے سلاسل سلسل سلسلہ سلسلہ سلسل 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 علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا سیسے اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا سیسے اکبر کا بیاں ہو کسے زباں سے مر تبا سیدی اکبر کا بیاں ہو کسے زباں سے مر تبا سیدی اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے خرام کرے پھر کیوں نہ اکرام 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 بیاں ہو سیدی سیدی کے اکبر زندہ پاروک کا پیارا سیدی کے اکبر عثمہ کا پیارا سیدی کے اکبر مولا علی کا بیاں ہو کسے زباں سے مر تبا سیدی سیدی کے اکبر کا بیاں ہو کسے زباں سیدی کے اکبر کا بیاں ہو کسے زباں سیدی کے اکبر کا سیدی کے اکبر کے منطور پڑھ دینا یقین کریں فاروق عظم بھی راضی ہوں گے عثمان غنی بھی راضی ہوں گے مولا علی بھی راضی ہوں گے پر غوث پاک تو راضی یہی ہے تو آج سارے راضی ہوگا تو آج انہی کی رضا حاصل کرتے ہوئے صاحب عرص کی برگا میں جلوان جلوان نور گئے کہ سرابہ رضا کا ہے جلوان نور گئے کہ سرابہ رضا کا ہے تصویر سنیت کے چہرہ رضا ہے تصویر سنیت رکھے چہرہ رضا کا ہے سنیت رکھے چہرہ رضا رضا کا ہے بادی رضا کی آہ ہے ہمالا رضا کا ہے ہمالا بادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے ہر جس سمت دیکھی یہ وہ انہا کا رضا ہے اگلوں نے تو لکھا گئے بہت علم دین پر جو جو پچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا بلکہ جو پچھ گئے دو صدی میں وہ تنہا رضا کیا گئے وہ سند گئے وہ دین نے اہلِ قنم کیا رو نقطہ نقطہ رضا اہلِ قنم کیا رو نقطہ رضا برکے یوں بے کے دو چلے گا کہ اہلِ قنم کیا رو نقطہ مختارہ حل واکستان آ رہی ہے زمین پر جو سق Свائے شب راہاں چا میں نے بڑی کوشش کی mujہت میں ڈھونڈ کے لئے سچ بھی کیا جئے سے مجھے مہورہ ملے تو صحیح کہ ٹوپی تھامنا ٹوپی تھامنا مجھے محورہ ملا نہیں ٹوپی سب گرنا ملتا ہے ٹوپی پہنانا اور بھی محورات ہے ٹوپی اچھالتا اور محورات ملے ٹوپی تھامنا ملا نہیں تو محورات کو بدلنا یہ نہیں یہ محورات کو بدل جاتا تو پھر اس کو ظاہری منوے لو کر چکی ریفت ایک کعبہ پہ نظر پرواز ٹوپی اب بتا ہوں کہ خاکے درے والا دے دستار آ رہی گئے زمین پر جو سر تھے کتنا بلند آج دیرہ کتنا کتنا بلند آج پریرہ نظر پرواز نظر صاحب کیا تھا ہے کہ اس دور پرفی تن میں نظر خوش عقید کی اس دور پرواز ан سرکار کا کرم حوامل وسیلہ رضا ہے سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے سرکار 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 مرد کے وسیلہ رضا ہے مصطفیٰ جنہی حکمہ تھیلہ سلام شمر بز میں ہدایت پہ گار ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربا تھیلہ اللہ اللہ ربوں بچ بنے کی حقن اس خدا باتی سرکار مرد کے سرکار سرکار غوثِ آس امام تقاون قا جلوہِ شانِ قدراتِ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بے جے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمتِ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلام شمر بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام وَعَلَىٰ وَأَنِكَ وَأَصْحَابِكَ يا حَبِبِ اللَّهُ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے دعا کے بعد تمام شرکائے محفل کے لیے لنگرِ رضویہ کا بیحتمام کھاکی جائے گا شفا ملے گی انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقن عذاب النار میرے مولا اس مبارک کر نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منزول فرماؤں مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہے دنیا کے مفادات کے لیے نہیں ہے صرف تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہے اور حضور علی حضرت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی غلامی کے اظہار کے لیے ہے مولا یہاں پر حاضری کو مقبول و منزول فرماؤں اور یہاں پر یہ اے آر بائی کی ٹیم نے ہمارے محترم الہاج اقبال باوہ صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو محفل سجائی ہے میرے مولا اپنے کرم سے ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرما دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرما یہ سب سوالی تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے کڑے ہیں مولا ان میں کچھ بیمار ہیں ان کو صحت دے دے شفاہ کاملہ دے دے کچھ تنگ دست ہیں ان کو فراقی دے دے کھلا خوشادہ رسک دے دے کچھ مقروض ہیں انہیں بارے کرسے سبک دوش کر دے قرضے کی لانت سے نجات دے دے کچھ ساتھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں خوش نصیب زندگی والی اولاد دے دے اور جن کو تو انہیں اولاد دی ہیں انہیں اولاد کا سکھ دکھا دے اولاد کے دکھ سے بچا لے سب دل کے گھرائی سے دعا کریں مولا کشمیر پر آزادی کا سورج دلو فرما دے انہیں بھارتیوں کے ظلم و ستم سے نجات دے دے مولا اپنے کرم سے ان کی قربانیوں کو رائے گاں جانے سے بچا لے امت مسلمہ کو ان کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرما اور پاکستان کو بھی اپنا صحیح کردار ادا کرنے کے قابل بنا میرے مولا پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے میرے مولا اپنے کرم سے دہشت گردی سے پاک کر دے تخریب کاری سے پاک کر دے بے گناہ شہریوں کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما میرے مولا محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما مقبول و منظور فرما مقبول و منظور فرما اور یہ تمام دو سر بزرگ جنہوں نے اس میں شرکت کی ہمارے عبیس رضاق قادی صاحب جنہوں نے ما شاء اللہ رنگ لگایا ان کو عزت و وقار کے ساتھ رکھنا صحت و عفیت کے ساتھ رکھنا عظمت کے ساتھ رکھنا آمین 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 یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ محمد وعالیٰ وصحبہی اجمائین آمین ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین جزا کلدہ خیر فی الدارین کہ الحمدللہ ثمہ الحمدللہ آپ حضرات میں عشق ارداد کونفرنس میں شرکت کی بالخصوص حضرت اللامہ مولانا محمد سید حامی سید قادری صاحب دامت بور کاتون حالیہ اللہ الحمدلللہ